فنگل انفیکشن دھردر سکن پر کیوں بنتے ہیں اور یہ کون سے موسم میں نکلتی ہیں اور ان کے بننے کی وجہات کیا ہیں اور ان کے نکلنے کی بعد احتیاط کیا کرنے چاہیے فنگل انفیکشن کے بارے ہمیں مکمل معلومات جانے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ارسانیبوں ناظر میں ممید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظر آج بات کروں گی دھردر کے بارے میں فنگل انفیکشن کیوں ہوتا ہے یہ جسن کے کس حصے پر زیادہ بنتے ہیں اور اس کے احتیاط کیا ہے اس کا علاج کیا ہے یہ تمام باتیں آج کے پروگام میں ڈسکس کروں گی دھردر ایک طرح کا فنگل انفیکشن ہے یہ سکن کے اوپر والے حصے کا انفیکشن ہے یعنی یہ ڈیپ نہیں جاتا خون میں یا باڑی میں نہیں جاتا لیکن بہت سے لوگ اس کے علاج میں کو تاہی کرتے ہیں اس کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جسن کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں بھی آ جاتا ہے اور یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں بھی پھیلتا ہے اس میں بہت زیادہ جلن خارش اور ریڈنس وغیرہ جیسے مسائل کو فیز کرنا پڑتا ہے گرمی کے موسم میں فنگل انفیکشن بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں دھردر کو رنگ ووم بھی کہتے ہیں رنگ ووم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک دائرہ نما شکل کا ہوتا ہے جب یہ انفیکشن ہوتا ہے تو سکن پر ایک دائرہ نما شکل بن جاتی ہے اور یہ باقی سکن سے مختلف نظر آتی ہے اگر گوھر سے دیکھا جائے تو دائرے کے سائیڈوں پر دانے نظر آتی ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے پیمپلز بن جاتے ہیں اس کے علاوہ سکن کے اندر کریکس نظر آئیں گے اس جگہ پر بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اس کو فنگل انفیکشن کہتے ہیں اس کے بعد یہ بتاتی ہو کہ یہ انفیکشن پھیلتا کیسے ہیں گرمی کے موسم میں یہ مسئلہ بہت زیادہ سامنے آتا ہے کیونکہ کبھی موسم ایسا آتا ہے جس میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے اور نمی رہتی ہے اور جسم کے کچھ حصوں سے پسینہ خوشک ہوتا ہی نہیں تو اسی وجہ سے فنگل انفیکشن نمی کے موسم میں بنتا ہے اس انفیکشن کے ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں اس کے علاوہ جب ہائیجین کا خاص خیال نہ رکھا جائے تو اس کے پھیلنے کے چانسز مزید بڑھ جاتے ہیں کیونکہ یہ نمی اور پسینہ زیادہ آنے کی وجہ سے بڑھتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صبح غسل کرتے ہیں لیکن رات کو سونے سے پہلے غسل نہیں کرتے حالانکہ رات کو غسل کر کے سونا بھی ضروری ہے کیونکہ شدید گرمی کے موسم میں سارا دن کام کرنے سے جسم پر ڈسٹ ہوتی ہے اور مسلسل پسینہ رہنے کی وجہ سے گندگی کی وجہ سے یہ انفیکشن جسم پر جلدی حملہ آور ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی انفیکٹی پرسن کی کوئی بھی چیز استعمال کریں جیسا کہ ٹاول، بیٹ شیٹ، بلانکٹ وغیرہ ایون اگر کسی نے دیوار پر ہاتھ لگایا ہے تو اگر کوئی اور ہیلدی پرسن اس جگہ پر ہاتھ لگایا ہے تو اس کو بھی انفیکشن لگ سکتا ہے کیونکہ یہ ٹرانسمنٹیڈ انفیکشن ہے یہ انفیکشن جسم میں مزید بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اور مسلسل خارش کی وجہ سے جسم کے دوسری حصوں پر اس کے پھیلنے اور بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اب اگر بات کروں کہ یہ جسم کے کس حصے پر ہوتا ہے تو فنگل انفیکشن ہر اس جگہ پر ہو سکتا ہے جہاں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے نمی بہت زیادہ رہتی ہے اور اگر سیمپل وے سے بتاؤں تو جسم کی وہ جگہ جو فولڈ ہوتی ہیں اور وہ جگہ جہاں چربی گوش زیادہ ہوتا ہے جیسے کینڈل آرمز، چسٹ کے اوپر والی درمیانی جگہ اور سکیلپ پر اس کے علاوہ ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے یعنی جو جگہ فولڈ ہوتی ہے جہاں زیادہ پسینہ آتا ہے اس جگہ یہ انفیکشن زیادہ ہو سکتا ہے مسلسل خارج سے اور وہ ہی ہاتھ جسم کی دوسرے حصے پر لگانے سے بھی وہاں بھی یہ پھیل سکتا ہے اس کا علاج کروانا بہت ضروری ہے اب میں دھددست نجات کے لیے ہربل علاج کی بارے میں بتاتی ہوں تاثیر دواخانہ جو کہ گزشتہ اسی سالوں سے عوام الناس کی خدمت میں مصروف عمل ہیں انسانی جسم میں سکین سے متعلق ہر بیماری کا شافی علاج موجود ہے تاثیر دواخانہ کی تمام عدویات ہر طرح کی کیمیکل اور سٹیرائیڈ سے پاک مکمل طور پر ہربل ہیں اور یہ عدویات زخم سے فنگس کا خاتمہ کر کے سکین کو نارمل کرتی ہیں اس کے علاوہ یہ عدویات خاری سے نجات دیلاتی ہیں اور باقی جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں یہ ہربل عدویات جسم میں ایمیون سسٹم کو بڑھاتی ہیں تاکہ جسم میں بیکٹیریا اور جرمز سے لڑنے کی قوت ہو اور کوئی انفیکشن جسم پر نہ پھیل سکے تاثیر دواخانہ جو کہ راول پرنڈی میں واقع ہے سکین کے سپیشلیسٹ شکیم اور ڈاکٹر تاریف میں متاثیر تمام مریضوں کا معاینہ خود کرتے ہیں اور سکین کی کنڈیشن کے اکورڈنگ علاج کیا جاتا ہے یہ تمام عدیات مکمل طور پر حربل ہیں اور بینہ کسی سائیڈ ایفیکٹ کے مرز سے نجات دلاتی ہیں یہ دھدر یعنی رنگ ورم سے نجات دلائے کر جسم پر موجود رہنے والے نشان کا بھی خاتمہ کرتے ہیں علاج کے بعد میں احتیاط بتاتی ہوں جن پر عمل کر کے آپ اس کو جلد روک سکتے ہیں ایسی بیماری کی صورت میں کسی طرح کے سٹری رائٹ کا استعمال ہرگز نہ کریں اگر یہ انفیکشن دو یا تین ماہ میں ختم ہوتا ہے تو سٹری رائٹ کے استعمال کرنے سے یہ ایک سال تک بھی ختم نہیں ہو پائے گا اس کے علاوہ آپ پاؤں کو کھلا رکھیں یعنی ہوا لگنے دیں اگر سر پر انفیکشن ہے تو بال چھوٹے کروا دیں اور اپنی استعمال شدہ چیزوں کو دھوئیں دھوپ میں رکھیں ہیٹ لگوائیں یا اس کو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ چیزیں آئرن بھی کر سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر گسل کریں اب احتیاطی تدابیر کے بعد میں آپ کو کچھ پرہیز کے بارے میں بتاتی ہیں سکین کے مریضوں کے لیے کون سی گزاہ بہتر ہیں اور کون سی جس سے پرہیز کرنا چاہیے تمام بادی اشیاں جیسے کہ علوم، مٹک، گوبی، بینگن، پالک، چاول، بڑا گوشت، پکوڑے، موسے، اچار، چپیوں تمام قسم کے گوشت سے پرہیز کریں اس کے علاوہ گرم اشیاں مثلاً مچھلی، انڈا، تمام ڈرائی فروٹ سے پرہیز کریں ان تمام گرن چیزیں اور تیز مسالوں سے ہی استناب کریں کھانے میں کدو، ٹینڈے، توری، مولی، گاجر، شلجم، دود، دہی وغیرہ کا استعمال ریکولر کریں اگر آپ کو گرمی کے موسم میں یا کسی بھی موسم میں سکین کے مطلق کسی بھی قسم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آج ہی تاثیر دواہانہ تشریف لائیں اور اپنا معاینہ کروا کر علاج کروائیں رہنمائی کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تاثیر دواہانہ میں ضرق کریں اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ